اسلام علیکم اور ملکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مارننگ روٹنگ شیئر کر رہی ہوں اور ابھی تقریباً صبح کے پانچ بج رہے ہیں اور ونٹر میں صبح اٹھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے پھر کام جو ہے سارے گھر کے پڑے رہتے ہیں اگر ہم صبح نہ اٹھیں گرمی میں یہ ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں ونٹر میں بلینکٹ میں سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا اور پر صبح اٹھنے سے یہ ہے کہ پانچ بجے اٹھنے سے آپ کے سارے کام جو ہے وقت پہ ہو جاتے ہیں اگر صبح نہ اٹھا جائے تو سارے کام پورے دن کسی طرح پڑے رہتے ہیں اور اٹھنے کے صبح اٹھنے سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نماز جو ہے پڑھنے کے آدھی ہو جاتے ہیں اور نماز کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے پورے دن کی نماز جو ہے آپ کی اگر ایک وقت کی چھوڑیا ہے تو سمجھے آپ کی سب نمازیں چھوڑیاتی ہیں میری کبھی کبھار فجرت کی نماز چھوڑیاتی ہے پر میرے کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں پابندی سے پڑھوں اور ایک بات ہے کہ صبح جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں تو ان کے پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے اور ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے آپ کو واکر نہیں ضرورت نہیں کیونکہ گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں اگر میں صبح نہ اٹھوں میرا پورا دن جو ہے سستی میں گزرتا ہے اور یہ ہے کہ اور میں ڈیابیٹک پیشن ہوں اور مجھے ایکسرسائز کرنا بہت لازمی ہوتی ہے کہ میں جب تک صبح واک نہ کروں میری واک بھی ہو جاتی ہے اور میرا کام جو ہے صبح صبح جلدی نماز جاتا ہے صبح پانچ بچے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ صبح پانچ بچے جب اٹھیں گے اپنے آپ کو پورے دن ریلیکس فیل کریں گی اچھے جب میں صبح اٹھتی ہوں تو تقریباً میں پورے گھر کے کام نمٹا کے تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہوں دو گھنٹے جو ہے نا میں اپنے آپ کو ریلیکس دیتی ہوں دن میں دو گھنٹے یا ایک گھنٹے جو ہے نا میں آرام کرتی ہوں اپنی میڈیسن وغیرہ لیتی ہوں ویسے بھی میری امی کہتی ہیں کہ صبح اٹھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اکحاصل پر نماز پڑھنے سے کہ ہمارے سارے کام جو پورے دن اچھا گزرتا ہے اور نماز پڑھنے سے صبح یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزے رسک میں بھی برکت ہوتی ہے اور یہ کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے گھر کے نا کام بھی نمٹا لیتے ہیں اور روٹین بیس روٹین کام چلتے رہتا ہے اور جب میں پورے گھر کے کام صبح کر لیتی ہوں اور میں صبح اٹھ جاتی ہوں ویسے تو میں تک میں بہت یہ ہے کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی میں کبھی سات بجہ اٹھ جاتی ہوں کبھی چھے بجہ اٹھ جاتی ہوں اور لاسٹ یہ ہے کہ آٹھ بجے میری خود بخود آنکھ کھن جاتی ہے کیونکہ مجھے فکر رہتی ہے کیونکہ مجھے اپنے برڈ سوارا کو بھی دکھنا ہوتے ہیں ان کو فیڈو ہارا بھی دینی ہوتی ہے مجھے اوپر کی ٹینشن رہتی ہے کہ میں جب تک میں صبح ہوئی ان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر میں اپنے بیٹے کو میں اٹھاتی ہوں اور ابھی میں نے اپنے بیٹے کا ایڈمیشن نہیں کرایا ایک بیٹے میرا جا رہا ہے انشاءاللہ میں نیو سیکشن میں اس کا ایڈمیشن کراؤں گی اس لئے آپ کو صبح صبح ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور یہاں میں اپنے پلانس کو پانی دے رہی ہوں اور ایک صبح صبح گرین گرین اور یہ سب کچھ آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور جب تک میں اپنے گھر کو کام کو فنش نہ کر دوں مجھے سکون نہیں آتا مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا جب تک کام آپ کا گھر میں پڑا رہے نہ آپ کا پورا دن نہ آپ کو سونا اچھا لگتا ہے نہ پورے دن نہ آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک عجیب سے کیونکہ آپ کے ہاں کبھی کبھار کوئی گیسٹ آ جاتا ہے اور ہمارے کچھن ہے یہ اوپن ایری ہے میں اپنے آپ کو ریلیکس دے نکلے کیونکہ میں ایک وقفہ دے رکھ لے سوری میں کبھی کوئی ایک فروٹ لے لیتی ہوں یا میں کچھ سیلٹ غارہ لے لیتی ہوں میں اسی طرح سے میں اپنی روٹنگ کے ساتھ کچھ لوگ کچھ تھوڑا لیتی رہتی ہوں میں کچھ لوگ کچھ کھا لیتی ہوں تک کہ میری باڈی کو بھی ریلیکس ملے میں ایک دم یہ ہے نہیں کہ صبح پانچ پجھوٹ کے بس لگے رہوں بھاگ ادھوڑ میں کیونکہ میں اپنے آپ کو گھر کو بھی دیکھتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی منٹین کرتی ہوں اپنے مائنڈ کو بھی ریلیکس دیتی ہوں کیونکہ ہم جو ڈیابیٹیس پیشن ہوتے ہیں کیونکہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کھانا بھی پڑتا ہے لازمی وقفہ فیس سے کچھ لوگ کچھ میں سیلٹ ہی لیتی رہتی ہوں یہ ہے کہ کھیرہ وغیرہ میں زیادہ تر کہ یہ سلات میں میں کھیرہ چلتی پر تک کھا لیتی ہوں نہیں مسا ہے صبح کس دھوپ لینی چاہیے لازمی میں اپنے برڈ سوائرہ کو اور اپنے آپ کو صبح تھوڑے سے میں واک بھی کرتی ہوں اور اوپر جا کے اسی طرح سے میں اپنے آپ کو دھوپ بھی لگا لیتی ہوں یہ میرا کالیڈور ہے کافی بڑا ہے ماشاءاللہ سے اس کو میں واش کر رہی ہوں میں نے سوچا کہ آج اس کو میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن دھوتی ہوں روزانہ نہیں دھوتی میں اس کو کیونکہ کافی اوپن ایریہ ہے اور یہاں پہ دھون مٹی وغیرہ آ جاتی ہے اگر اس سے ہم صفائی نہ کریں تو بھارا ہمارے یہ ہے کہ بیٹھنے کا ہوتا ہے کالیڈور تو ریلیکس ہوکے تھوڑے دیر بھارا وہ میں بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ یہاں میں اپنے ہزبین کے لیے چٹنی بنا رہی تھی کہ میں نے وہاں کے رات میں جو ہے سارے کام نمٹالوں میں اپنے دھنیا پودینہ یہ سارے چیزیں جو ہے میں نے رات میں کٹ کر لی تھی میں تھوڑی سی املی بھی کر رہی ہوں یہاں میں چٹنی بنا رہی ہوں دھنیاں ایک دھنیاں پودینہ کی گھڑی لیے سارے بولن اور ہری مرچے لیے چھ سا ساتھ آتت لیے میں نے ایک لسن کی گھڑی لیے میں نے اور یہ املی لیے اور نمک لیے اور میں نے بھونوہ زیرہ لیا ان سب کو ملا کے میں نے چٹنی پی سیئے اور دہی میں لاشت میں بھون گئی تھی اور میں نے دہی ڈالی تھی بہت اچھے چٹنی بنی تھی فریش میں چٹنی رہتی ہے یہ کہ کبھی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کواب کے اور کھانے کے ساتھ بہت کام آتی ہے اور میرے یہ ہنڈ بلینڈر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میرے بہت کام آتا ہے تو مجھے کسی جار میں اگر لسن یا پھر اسی طرح پیس لنا پڑتا ہے تو میں اسی جار میں پیک کر کے رکھ دیتا ہوں اسی میں میں ہنڈ بلینڈر سے پیس لیتی ہوں کیونکہ میرے پاس الگ سے کوئی جار نہیں ہے یہ میرے لیے صحیح رہتا ہے اور یہاں میں نے کم از کم تقریبا 4 ٹیبل سپون میں نے دھے ڈالیے اور بہت اچھی بنی ہے کھٹی مٹی چٹنی بنی ہے کہ آپ کے بہت کام آتی ہے فریش میں سچوڑ رہتی ہے دال چامل کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ پرانٹوں کے ساتھ اچھا میرے گھر میں نے زیادہ تر یہ آلو کے پرانٹھے بہت شوق سے کھا جاتے ہیں یہ آلو کے پرانٹھے یا میں نے کوٹا سابو دھنیا ڈالا ہے اور گرم مسالہ اور کوٹی وی مرچ اور ہر دھنیا اور یہ سارے چیزیں ملا کہ میں نے آلو کا میکسچر جو ہے بنا کر رکھ دیتی ہوں یا میں ان کے کواب بنا لیتی ہوں یا میں ان کے بانس بنا لیتی ہوں مجھے ان کے اگر کواب بنانا تو بیس میں چاول کا آٹھا ملاتی ہوں یہ سارے چیزیں کر کے تو یا پھر مجھے آلو اوہرے پرانٹھے بنانے ہو تو یہ میرے بہت کام آ جاتے ہیں صبح کی ٹیم خاص طور پر اور یہ کچھ مسالے وغیرہ میں لے کر آئی تھی نئی شاپ کھولی تھی ہماری طرف تو میں چیکنگ کر رہی تھی کہ رمضان کا میں انشاءاللہ سے یہی سے سٹور کر لوں گی فریش مسالے سامنے انہوں نے تھوڑے بات ان کا پورا سیٹ اپ لگا ہے مشینیں وغیرہ انہوں نے گلینڈ کر کے دیئے تھے اور اچھے لگے مجھے مسالے بہت اچھے کیونکہ زیادہ تر مسالے جو ہوتے ہیں ملاوٹ والے آ رہے ہوتے ہیں اور میں پیکٹ بہت کم یوز کرتی ہوں یہ کہ میں امتیاس وغیرہ اگر جانا ہوتا ہے میرا تو میں ساری جو ہیں وہی سے سب چیز اپنے مسالے وغیرہ گروسلی وغیرہ تمام جو گھر کے ایٹا میں آئل وغیرہ میں وہی سے پرچیز کرتی ہوں یہ کہ وہاں فریش وغیرہ سارا سامان ملتا ہے بہت اچھی یہ ہے کہ پورا مہینہ میرے بہت اچھا نکل جاتا ہے میں بجٹ کے حساب سے میں بہار نہیں کوئی کام کرتی اپنے بجٹ میں رہ کے میں کام کرتی ہوں اور یہ ریٹکلہ کی مرچے بھی لیتی اور میں بہت کم یوز کرتی ہوں پر یہ ہے کہ مجھے اچھے لگی تو میں نے کہا ان کو بھی یوز کر کے دیکھتی ہوں اور میں بہت دینا مسالے کم ملاتی ہوں کھانے میں اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے پلیس لائک شیئر سبسکرائب کریں یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ تھا انشاءاللہ نیکس جو ملاقات ہوگی ایک اچھے سا ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا موسیقی